موسیقی یہ دنیا یہ محفظ میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں یہ گارہ سن کر آپ سبھی کو یاد آگئے ہوں گے شبانہ آزمی کے پتا اور گیتکار کیفی آزمی آپ کو بتا دے کہ کیفی آزمی کا جنبن 14 جنوری کو ہے اور اسی خاص موقع پر شبانہ آزمی نے اپنے پتا کے لیے ایک کافی بڑے ایونٹ کا آئیوشن کیا ہے جہاں پر بولوڈ کے کئی تمام اور دگت ستارے موجود ہوئے اور آج ہم آپ سبھی کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں نمشکار میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبن اور آج میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کیفی آزمی کو لے کر اور ساتھی ساتھ پونم ڈھلو کو لے کر دراصل اس خاص آئیوشن میں پہنچی پونم ڈھلو نے شبانہ آزمی اور ان کے پتا کیفی آزمی کو لے کر کافی بڑی بڑی باتیں کہیں ہیں کافی بڑے کھلاسے بھی کیے ہیں اور آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہا ہے پونم ڈھلو نے کیفی آزمی اور شبانہ آزمی کو لے کر گیتکار کوی کیفی آزمی کے بارے میں جتنی تاریف کی جائے اتنا کم ہے آپ کو بتا دے کہ ان کا جند 14 نومبر کو ہوتا ہے اور جندن سے پہلے شبانہ آزمی نے ایک بہت ہی شاندار پارٹی رکھی اس پارٹی میں بولوڈ کے کئی تمام بڑے اور دگت ستارے موجود ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ یہ پارٹی کافی دھوم دھام سے منائی گئی کیفی آزمی نے بولوڈ کے لیے کافی سارے گانے بھی لکھے ہیں ان کے گانوں کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہوئے نصر آتے ہیں اور بہت ہی بھاوک طریقے سے یاد کرتی ہوئی نصر آئیں ایکٹرس پونم ڈھلو پونم ڈھلو نے شبانہ آزمی اور کیفی آزمی کو لے کر کافی بڑا کھلاسہ کیا ہے میڈیا سے باتشیت کے دوران وہ کافی زیادہ بھاوک ہوتی ہوئی نصر آئیں اور جس طریقے سے وہ کیفی آزمی کو یاد کرتی ہوئی دکھائی دیں وہ واقعی کابیلے تاریف ہے تو پھر آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہا ہے پونم ڈھلو نے کیفی آزمی اور شبانہ آزمی کے لے کر اور ساتھ ہی ساتھ کون کون سے اور بھی ستارے اس بڑے سیلیبریشن میں شامل ہوئے میں ہر سال جب ہی شبانہ جی کرتی ہیں آئی لک فورڈ اس شام کے لے کیونکہ اتنی امیزنگ پویٹری نئے پورانے سب ٹائپ کے پویٹس اپنی شائری کہتے ہیں اور کیفی صاحب کے پورانی سننے کو ملتی ہیں اور جعوید صاحب کے ملتے ہیں اور بہت ہی ای تنگ اینڈرچنگ ایونگ ہوتی ہے اور بابا تنوی شبانہ جی سب ملکے بہت عدب سے اور بہت پیار سے سب کو بولاتے ہیں تو آئی لکنگ فورڈ آج میں کسی پرسنل کام سے لیٹ ہو گئی تو مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے کچھ مس کر لیا ہے تو آئی لکھا گھوڑا ہے میں لکھی تھی کہ ان کو کافی پار ملی تھی کیونکہ ہم یہاں پرتوی آتے تھے اور ہمیشہ کافی صاحب یہاں ہوتے تھے اور کافی شامیں ان کے ساتھ ان کے ہسپٹالیٹی ان کی ہم نے گھر کا کھانا کافی صاحب ہوتے تھے اور وہ جو دیوالی کی شامیں ہوتی تھی اید کا وقت ہوتا تھا بہت یاد آتی ہے اور میں نے ان کے بچوں نے ان کی وہ تریڈیشن کو آگے چلایا ہے اور یادکار ان کی رکھی ہے ہم 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 ہمارے کلچر کو بہت سراحہ جاتا ہے ہم ہم ابھی ایک خبر آئی ہے پر بڑوسی دیسوں سے ان کا کہنا ہے کہ ہم ہمارے اندین تیلیویجن کی جو کنٹینٹ ہے اس کو بیان کر دینا تھی ہے اس سے ان کا کلچر جو ہے یہ پریشان ہوتا ہے ہم ہمارے اندین تیلیویجن سے ان کا کلچر خراب ہو رہا ہے تو ان کو پوری چھوٹ ہے وہ مت دکھائیں ان کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں اندین تیلیویجن کو تو آئی تینگ ان کی خود کی سوچ ہے اور دیہاب آئیٹ تو دیہ تھوٹ جیسے ہماری کچھ سوچ ہے ان کے دیش کے بارے میں وہ زیادہ سیریس ہے یہ تو بہت ایک فرولیس اور ایک ایک تیلیویجن کی انترینیمیڈیا ہے جیسے ہمارے سوچ ہے ان کے دیش کے بارے میں وہ زیادہ سیریس ہے موسیقی 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 ملتا ہے värی ہپنی یوری ہی سے چلی سے اچھے شروعات ہو نہیں ساتی رہا ہیہ بلکل مجھے بہتا مئیزی بہت پسند ہے اور دو شہر و شہری بھی بہت پسند ہے تو اس سے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اس سے بہتر بہتر بہنیگ جو ہے ہم سوچ نہیں سکتے سو ایم ریلی ریلی تھرلڈ اور ایم ریکنگ فورڈ ٹو اسی ویڈنیگ آپ پہلے آئے ہیں یہاں پہ کبھی؟ نہیں یہ جانگے گھٹیلے تو بہت بار آئے ہیں ہر ہول ہی ہماری ہی منتی ہے منائی جاتی ہے بٹ اس ایونٹ میں میں پہلی بار آ رہی ہوں ایک بہت خوبصورت شام جہاں میوزک اور پویٹری ان سب چیزوں میں ہم دھوک جائے بس بیل 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 دوستو تو دیکھا آپ نے یہ تھا آج کا ہمارا خاص پروگرام جس میں ہم نے آپ سبھی کو دکھایا پونم ڈھلوں نے کس طریقے سے کیفی آسمی کو یاد کیا ہے لیکن دوستو فلحال کے لیے ہمیں دیدی جو اجازت کیوں کیا وقت ہو گیا ہے آپ سبھی سے ودا لینے کا لیکن آپ نے راشنہ ہوئی ہے بول وڈ سے جڑی کئی اور تمام مزدار خبروں سے جڑے رہنے کے لیے سبسٹرائب کرنا بلکل نہ بھولے ہمارے چینل نیکسٹ نائن نیوزکو